موسیقی یہ کہکے لئینوں کو پکارے شہے ابراد لو آؤ کے اگمیان میں ہم رکھتے ہیں کلوار یہ اثر کا ہنگام ہے لشکرے کمبار قاتل سے کہو تیز کرے خنجرے خوفا کلواروں میں سجدے کے لئے کود پڑیں گے اکبر کی جوانی کی قسم اکبر اکبر وہ حسین کی مقبل میں آیا نہیں کرتے آجب لڑی ہے جنگ حسین نے یزید سے آجب لڑی ہے جنگ حسین نے یزید سے وہ اس سے پڑ کر گیت گیا وہ اس سے پڑ کر گیت گیا یزید تھا حسین ہے پہلے خط لکھ کر ان کو حسین بھلایا گیا پہلے خط لکھ کر ان کو حسین بھلایا گیا پھر سید ذاتوں پہ ظلم کھایا گیا یہ کیسے کلمت ہوتے یہ کیسے کلمت ہوتے جو ان کی عضبت کو نہ سمجھے جن کا نوکر حسانہ جمانہ وہ ہے میرے حسین کا تیرے حسین کا پھرانہ ننے اسکر کے جب خون پہنے لگے پھر حسین کہنے لگے صبر کا دعوان نہ چھوکے چاہے دنیا روکھے نانا کو حمود کھانا وما لینا اللہ دوات الملی حسل پورٹ سٹی ریپورٹر حسل پورٹ کو پھر حسین کی ریپورٹ کے مطابق حسل پورٹ یوم شہادت سیدنا عمر فاروق کی مناسبت سے مرکزی جامعہ مسجد غلامنڈی مدرسہ نور اسلام میں سیدنا عمر فاروق سیمینار منقض ہوا جس سے مولانا علامہ بشیر احمد فردوسی مولانا محمد حنیف باروی محتمم مدرسہ نور اسلام مولانا صدر الدین کاری محمد اکمل دونسوی ذلفکار علی قائم خانی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حضرت عمر مراد نبی ہیں ان کے اسلام لانے کے بعد اسلام کو ایک نئی طاقت ملی حضور نے صحابہ کے ساتھ قابط اللہ میں اعلانیہ اعظام دے کر نماز ادا کی اگر اسلام سے حضرت عمر کا کردار نکال دیا جائے تو نہ جانے اسلام کو اور کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا حضرت عمر اسلام کی شان و جورت و بہاتی عدل و انصاف کے دعائی ہیں ان کے خیبت سے شیطان بھی بھاگتا ہے سیمینار میں صدارتی ایوارڈ یافتہ نادکو شاعر امین ساجد سائیدی نے شان عمر اشار کی شکل میں بیان کی اس موقع پر حاجی محمد ارشد بھرائیہ سیدی صدر جماعت اہل سنت ملک عبدالغفار سیدی صدر تنظیم السید حافظ ڈاکٹر محمد اکبال نقشپندی ڈاکٹر اجاز خوکر اور دیکھر شخصیات بھی موجود تھی چودہ اگست انیس سو سنتالیس یہ ریڈیو پاکستان لاہور ہے آپ کو پاکستان مبارک سینے سے تیرا پرچم لگا کے ماتے پہ چاند تارا سجا کے جب تک جاں ہے یہ کہتے رہے ہم دیوے 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 پاکستان